پاکستان کا ایک پیغام ہندوستان کے نام بہت صاف ستھرا ہے کہ ہم پورے پاکستانی قوم ایک ہیں اختلاف سیاست میں سیاسی حکومت کے ساتھ ہو مگر صرف ایک جگہ پہ ہندوستان کے معاملے میں ہم ایک ہیں میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ لوگوں کا اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اس چیز کو مت ابھاریں اور ایک اور جو منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی میں اس کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا چونکہ وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے تو میں آپ لوگوں سے میڈیا سے گزارش کروں گا ایک پوزیٹیو رول پلے کیجئے اور ان لوگوں کو جو پاکستان کے خلاف یہ سازش کا حصہ مننا چاہتے ہیں ان کے بیانات کو نہ لگائیں تو میں گزارش کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ وہ آپ سے کچھ گفتگو کریں شکریہ مولانا صاحب آپ کے کھانے کا بہت 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 ب pourra تب ا違う cardiimizi بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسولِهِ الكریم جناب عیاد صادق صاحب کا شکر گزار ہوں انہوں نے ہمیں گھر بلایا اور ہمیں عزت دی میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے میرے خیال میں انتہائی ذمہ دارانہ اور انتہائی سنجیدہ گفتگو انہوں نے کی ہے ہمارے ملک میں اختلافات کے حدود ہونے چاہیے ہم اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں اختلاف رائے اصول پر کرتے ہیں کرتے چلے آئے ہیں کرتے رہیں گے لیکن کسی کو اس بات کا حق نہیں دے سکتے کہ ہم ان سے حب الوطنی کے سٹیفیکیٹ بھی لیتے رہیں اور میرے خیال میں قیامت کی علامت ہے کہ مسلم لیگی غدار ٹھہرے ہیں آج تو اس حوالے سے احتیاط کا دامن ہمیں اتحامے رکھنا چاہیے ہمارا واضح موقف ہے کہ پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو دھاندلی ہوئی ہے ہم اس حکومت کے جواز کو تسلیم نہیں کرتے بار بار آپ ہم سے سن چکے ہیں اور اپنے موقف پر قائم ہیں اور آج وہی دن ہے جس دن میں آزادی مارچ میں لاہور سے گزر رہا تھا اسلام آباد کی طرف اور آج بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ دن منا رہا ہوں اور یہاں سے اسلام آباد کی طرف چلوں گا تنقید سے کوئی بالاتر نہیں ہمارے ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جاتی ہے پھر ان کو عزت و آبرو کے ساتھ ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے ان کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں صحابہ اکرام کی توہین ہوتی ہے پھر انہی لوگوں کو عزت و آبرو کے ساتھ ملک سے باہر بھیجنے کی انتظامات کر لیا جاتے ہیں لیکن ہمارے ادارے اتنے مقدس ہیں کہ اس کے افراد بھی ان سے زیادہ مقدس ہیں کہ وہ تنقید سے باراتر ہیں ہم شاید اس اصول کو تسجیب نہیں کرتے ہیں ہم توہین آمیز رویہ کے خلاف ہیں چاہے وہ عزت کے بارے میں ہو جج صاحبان کے بارے میں ہو جنرلز کے بارے میں ہو لیکن ہم اپنی توہین بھی برداس کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں اس قسم کی صورتحال جو پاکستان میں بنائی گئی ہے جن لوگوں کے زمانے میں پاکستان نے معاشی رہا سے ترقی کی اور ہمارے ملک کا ترقی کا سالانہ تخمینا ساڑھے چھے فیصد تک پہنچ گیا تھا آج سفر سے نیچے گر گیا ہے ملک کا دیوالیا کر دیا گیا ہے پچھلی حکومتوں نے پاکستان کو بلیک لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ سے لے گئے تھے کوئی افیٹ ایف کے اطاعت ہمارے قارون سادی نہیں ہوئی ہم نے خود اپنی پالیسیاں بنائی لیکن آج ہمارے ملک کی معیشت کہاں چلی گئی ہے پھر معاشی پالیسیاں کمزور بھی ہوتی ہیں معاشی پالیسیاں اچھی بھی ہوتی ہیں لیکن عام آدمی تک اس کے اثرات پانچ پانچ چھے چھے سال بعد دس دو سال کے بعد ملتے ہیں یہاں حکومت کے پہلے سال میں لوگ چیخنا شروع کر گئے مہنگائی کے ہاتھوں اور پہلے ہی سال میں آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹے تاجروں اور دکانداروں نے دیہات کی سطح تک جا کر احتجاج یہ ہرطال کی تھی اس وقت ملک معاشی لحاظ سے دیواریا ہو چکا ہے اور پاکستان کیلئے اب یہ پرسک بن چکے ہیں ملک کی بقا کا سوال ہے ناجائز حکومت ہم پر مسئلت نہ کی جائیں داندیا نہ کی جائیں ملک کی سیاست میں مداخرت نہ کی جائیں آئین کے مطابق ملک کو چلایا جائیں پارلیمنٹ کے اختیارات کیا ہیں پارلیمنٹ کے حوالے سے چیف ایگزیکیٹیو کی اختیارات کیا ہیں ہمارے دفاعی اداروں کی اختیارات کیا ہیں سیول بیروکریسی کی اختیارات کیا ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ملک کو چلائیں ہم ایک دوسرے کو کوپریٹ کریں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں لیکن یہ کہ خود کو محور سمجھ کر خود کو مالک سمجھ کر الیکشن کے نتائج کا خود کو مالک سمجھیں اور عوام کے ووٹ کی تقدس کا یہ عالم ہو تو پھر ظاہر ہے اختلاف بھی ہوں گے گلے شک میں بھی سامنے آئیں گے اور پھر اگر حکومت والے جو احمقوں کا مربع ہے پورا قابیدہ اور یہ لوگ اس قسم کی زبانیں استعمال کرتے ہیں کہ جس کے بعد آدمی کو اپنے جذبات پر کنٹرل کرنا پڑتا ہے تو میں نے ایسی کئی احمق حکومت نہیں دیکھی جو آبائل مجھے مار کی سیاست کرتی ہے جو خود اشتعال دلاتی ہے اپوزیشن کو ہمیشہ اپوزیشن اشتعال کے طرف جاتی ہے حکومت اس کو اعتدال کے طرف لانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ بہران پیدا نہ ہو یہاں تو بہران پیدا کیے جاتے ہیں تو اس حوالے سے ہم اپنے موقف پر قائم ہیں اور پی ڈی ایم قائم ہیں پی ڈی ایم کو توڑنے کی سازش کراچی میں ہوئی لیکن پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اپنی بھرپور حکمت عملی سے اس کو ناکام بنایا ہے اور اب بھی قائم ہیں آپ شیڈول کے مطابق اپنا پرگرام جاری رکھیں گے حکومت تو نہیں ہے حکومت جن کی ہے آپ کہیں گے آپ نے پھر نام لے لیا مرنان صاحب آیات صادق نے جو بھی کہا قومی اسمبلے میں آپ اسے اتفاق کرتے ہیں یا اسے اختلاف کرتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی کچھ آگے جا کر ہمیں اتفاق کرنا چاہیے یہ ذرا کم ہے تھوڑا مرنان صاحب یہ آپ نے جو بیان دیا لگتا یہ ہے کہ امران خان ایک جانب تو نرندر مودی کو تھمکیا تیرے دوسری صاحب انہوں نے گھٹنے ٹکی میں دیا کے سامنے کیا ایسا ہے دیکھیں میں اس ایشو کو ہم جتنا جلد سے جلد ختم کر دیں جو کہ پاکستان کے انٹرس میں نہیں تو بہتر ہوگا میں نے وضاحت بھی دے دی میں نے آج بھی بات کر دی اور میری جو اریجنل کلپ ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ میں نے کیا کہا وہ صاف ظاہر ہے اب اس کو جو پلے اپ کر رہے جو انڈیا انڈین میڈیا کے ایجنڈے کو پلے اپ کر رہے وہ پاکستان سے کوئی کوئی اچھا سلوک نہیں کر اس ایشو کو چھوڑیں آپ مولانا صاحب مہمان ہیں ان سے باگ رہے ہیں مولانا صاحب آپ نے تحریک جو ہے میں نے تو غلط بات کرنی آپ معذرت کریں گا یاسوب میں نے بات ہی کوئی آسی نہیں کی میں نے تو وضاحت آپ کو دے دی ہے مولانا صاحب یہ فرمایے کہ آپ نے تحریک جو ہے وہ حکومت کے خلاف شروع کر رکھی ہے جلسوں پہ لاکھوں کروڑ روپیہ بھی خرش کیا جا رہا ہے لیکن ایک آسان سا طریقہ ہے آپ عدم اعتماد تحریک جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کریں اور حکومت جو ہے وہ ختم ہو جاتی کیوں آپ کو اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں سیاستدان کا یہ بھی ایک فرض ہوتا ہے کہ وہ عام آدمی کا ترجمان بنے اس کی زبان بنے پی ڈی ایم میں شامل جتنی جماعتیں ہیں ان کی جی قیادتیں ہیں وہ آج عوام کی بات کرتے ہیں جب ہم عوام میں جاتے ہیں ان کو سہارا ملتا ہے ان کو حوصلہ ملتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غریبوں کا بھی کوئی بولنے والا ہے بات کرنے والا ہے ورنہ جہاں تک استیفوں کا مسئلہ ہے یقیدن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی مختصر اور آسان راستہ ہے لیکن چونکہ ہمارے پی ڈی ایم کے آنے والے آپشنز میں شامل ہے یہ تو جو بھی طے ہوگا ہم باہر مشاورت کے ساتھ جس موقع کو مناسب سمجھیں گے اس آپشن کو استعمال کریں گے پی ڈی ایم کے سربراہ ہے عبدالقادر بلوچ کے والے سے خبر آرہی ہے کہ وہ استیفہ دے گئے ہیں تو اس میں ان کو یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں کسی بندے رہا نہ آلا ہے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں جی مولد صاحب یہ بتائیے گا سخت کا منہ نہیں آئی بات عبدالقادر بلوچ کے والے سے خبر آرہی ہے کہ وہ پی ڈی ایم سے استیفہ دے گئے ہیں تو کیا آپ ان سے بات کریں گے مجھے علم نہیں کیا گیا الیکشن میں الیکشن چوری ہوا اب گلگل برطان کا الیکشن ہونے جا رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی آر میں چیف کے ہوتے ہوئے ڈی جی ایسی کے ہوتے ہوئے وہ بھی شفاف الیکشن ہوگا دیکھیں اس طرح تو آپ گلگل برطان کیوں جاتے ہیں ہمارے ہاں زمینی الیکشن بھی تو ہوتے ہیں تو ہم زمینی الیکشن بھی حصہ تو لیتے ہیں عوام کے ساتھ ایک رابطے بھی ہوتا ہے اور نتائے سامنے آئیں گے تو ہم اس پر ادعمل دے رہے ہیں آپ کی گفتگو سے یہ محسوس ہوتا ہے آپ لوگ کی کہ سولہ اکتوبر سے جو موقع پیار کیا تھا آپ کو یہ جماعتہ رہے ہیں آپ اس سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ جو آپ کا موقع تھا وہ بہت کمزور پڑتا جا رہا ہے حیاس صاحب نے بھی یوٹن لے لیا اور آپ بھی یوٹن لے میں آپ کی نفسیات کو سمجھ رہا ہوں آپ ایک صحافی کی حیثیت سے کیا کہہ لوانا چاہتے ہیں ہم سے لیکن میں آپ کو برد اتا دینا چاہتا ہوں کہ آیاد صادق صاحب کے بیان سے جو پیالی میں طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ہمارا یہ بھی فرد بنتا ہے کہ ہم اپنی سیاست کو ان حدود میں رکھیں جو آئین اور قانون کے دائرے میں ہوں پاکستان کے حب الوطنی کے دائرے میں ہوں اگر اس قسم کے کوئی اشتیار انگیز گفتگو کرتا ہے اور کسی کے کریکٹر کو تباہ کرتا ہے اس کی حب الوطنی کو تباہ کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو نیشے لانا اور اپنے اس پٹری پہ لانا جو اس کا حقیقی مقام ہے اس پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں یہ آگ دلائیں گے کہ تم تھی پیچھے ہٹ گئے خدا کا خوف کرو میریہ سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کو اگر آگ لگتی ہے تو بھی آپ کی ان سوارات سے لگتی ہے ملک کو اگر ٹھنڈک ملتی ہے تو غدداری کا تعرف بتائیں گے غدداری کا تعرف کیا ہے غدداری کے تعرف کے لیے حمود الرحمان کمیشن کو سامنے لائے جائے پھر اس کے بعد پر چل جائے یہ فرمائے سیول لائن میں ترخواست چلی گئے مقدمے کے لیے آپ سے بھی تک پولیس اپاہم نے کوئی راستہ کیا یا آپ نے اپنا کوئی محصف دیئے یہ بتائے جب ہوگا میں بتا دوں گا یہ بتائے گا کہ آپ نے کہا کہ ایک اکائی کی اپنے بات تھی اسی ایک اکائی کی اوپر جو ہے نواز شریف کا بڑا تنقید ہے اسی ایک اکائی کی اوپر آج آپ کہہ رہے ہیں آپ ایک اکائی کے ساتھ کھڑیں تو نواز شریف کے بیانیاں سے آپ لوگ پیچھے ہٹتے ہیں جو وہ تنقید جو کرداروں کے اوپر کر رہے ہیں تو ایک اکائی کا کیا مطلب ہے دیکھیں دونوں مختلف چیزیں ہیں آپ مختلف چیزوں کو اکھٹا کر رہے ہیں میں نے جو وہاں قومی اسیملی میں کہا اس کے بعد میں نے جو وضاحت جب ہندوستان کی طرف سے یہ ہمارے یہاں کے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کیا اور ہندوستان کی طرف یہ وضاحت بھی آ گئی اور میں نے آج بھی وضاحت دے گی مانو صاحب یہ فرمائیے کہ آپ جب گوڑ گونرس کی بات کرتے ہیں تو وہ مولانا کہتے تھے یہ کرپشن ہے اب یہ جو غدار اور غیر محبے بطن کہنا کہ یہ حکومت کی کوئی لائن ہے حضرت یہ حکومت اپنی ہماقتوں کے لتیجے میں اب ایاء صادق صاحب کی گفتگو سے یا ان کے کچھ الفاظ سے کوئی اختلاف رائے کر سکتا ہے لیکن اس کے ردی عمل میں پلواما کا ذکر کر کے جس اقلبندی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس کا بھی طرح نادہ لگا ہے کہ وہاں آئے کیا وہاں کس قسم کے لوگ بیٹے ہوئے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں کوئی سنجیدہ حکومت موجود ہے یا کوئی قانونی حکومت موجود ہے یا کوئی اہل حکومت موجود ہے ناجائز نالائق اور نا اہل حکومت اس وقت موجود ہے اپنی اپلکیشنوں کے لئے بہت لوگ مل جاتے ہیں کوئی بہت نہیں ہے کیا اسیمبلی میں کہے ہوئے الفاظ باہر چیلنج ہو سکتے ہیں نہیں پار ہو بھی نہیں سکتے سپریم شکریہ 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 بہنیں بڑھا یہ چھوٹ یہ شکریہ ہے ہی شکریہ ہے کہ اب سکر بے کہ سکر آجا ہم بات ساکر بات ساکر بات ساکر بات ساکر باتال موسیقی